سو اسلام علیکم بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جس ٹافیک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو جو آئی پیڈ ضرورت پڑھتا ہے یا وہ اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ کیسا آئی پیڈ ہونا چاہیے کیونکہ گیمنگ کے لیے تو آج کل جتنے بھی آئی پیڈ آ رہے ہیں بہت تگڑے ہیں ان میں بہت اچھی چپ سیٹ لگے ہوئے ہیں اور قیمت بے شک ان کی زیادہ ہے لیکن گیمنگ کے لیے وہ بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اور جہاں پہ بات ہو رہی ہو سٹوڈنٹس کے لیے آئی پیڈ کی تو ادھر ان کو چاہیے مطلب اسائیمٹس وغیرہ بنانا یا آن لائن کلاسز لینا یا باقی مختلف کام کرنا ڈرائنگ سکیچز وغیرہ اس طرح کے کام کرنا تو اس میں بہت زیادہ کٹیگریز آ جاتی ہیں یا تو ان کے لیے بیسٹ ہے آئی پیڈ ایٹھ تھی جنریشن یا پھر نائیتھ جنریشن میں کیوں اس لیے بہت رہا ہوں کیونکہ ان کی پرائیس بھی باقی آئی پیڈ سے میں آئی پیڈ مینیز کی بات کر رہی نہیں رہا آئی پیڈ مینیز کی سکرین کیوں کہ چھوٹی ہوتی ہے میں بڑے آئی پیڈ کی بات کر رہا ہوں ان کی تقریبہ سکرین ٹین پوائنٹ ٹو سمتھینگ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ آئی پیڈ ایٹھ جنریشن یا آئی پیڈ نائی جنریشن بیٹر رہے گا کیوں کیونکہ اس کی ایک تو پرائیس کام ہے دوسرا اس میں چپ سٹ اچھے لگے ہوئے ہیں مطلب یہ کافی سارے ڈاکومنٹس کافی ساری چیزیں اچھی طرح چلا آ لیں گے اور آئی پیڈ ایٹھ جنریشن پھر کچھ مطلب صحیح نہیں رہے گا میرے لیاز سے کیونکہ اس کے اندر آپ کو تھرٹی ٹو ایٹھ بھی سٹوریج ملے گی تو اس کے اندر مطلب آپ زیادہ کچھ سیو نہیں کر پاؤں گے آئی پیڈ نائی جنریشن آپ کو سسٹی فور میں مل جائے گا تو آپ کے لیے زیادہ وہ بیٹر آپشن رہے گا تو ہاں اگر بات کی جائے کہ سٹوڈنٹ اگر چاہے کہ بیچ میں گیم کھیلنا تو کیا آئی پیڈ نائی جنریشن گیم چلائے گا اور وہ گیم بھی ہو پپ جی جیسی تو ضروری کیوں نہیں بہت اچھے طریقے سے چلائے گا کیونکہ اس کے اندر تو چپ سیٹ بی اے تھرٹین یوز کیا گیا وہ کافی اچھا اور دمداز چپ سیٹ ہے بہت اچھے طریقے سے پپ جی چلائے گا تو اس کے اندر گیم انگ بھی ہو سکتی ہے آپ کا سٹوڈنٹ پرپس کا ہر کام ہو سکتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ بات ہو رہی ہو سٹوڈنٹ کے لیے تو وہاں پہ آپ گھر والے اس طرح آپ کو زیادہ خرچاتوں نہیں دیں گے کہ آپ نے مطلب جاؤ بیٹا ایاشی مارو پڑھائی بھی کرو ساتھ گیم بھی کھیلو ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بجٹ چیز لینی پڑے گی جس میں دونوں کام اچھے طریقے سے ہو سکیں اور ساتھ میں ایک اور بات کہ یہ آئی پیڈز بغیرہ یہ ہوتے ہیں تو سکینڈری ڈیوائیس ہیں آپ کو سکینڈری طور پر یوز کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس انڈرویڈ تو ہے یہ آپ نے باقی کاموں کے لیے مطلب آن لائن گلاسز یا اس طرح کی چیزیں یا ہام جاچے لوگ گیموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایک بیٹر چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے انڈرویڈ ٹیپ جو ہوتے ہیں جو انڈرویڈ ٹیپ جیسے ابھی سامسونگ نے اے ایٹ ریلیس کیا تھا تو کچھ طرح کی چیز آپ نے نہیں لینی ہے کیونکہ وہ دیر پا نہیں ہے آپ نے اگر سٹونڈنٹ پرپس کے لیے بھی لینا ہے تو آپ نے کونسا روز روز چینج کرنا ہے آپ کو تو پھر لمبے عرصے کے لیے چاہیے تو پھر آپ ایک دفعہ ہی آئی پیڈ لیجئے اور ڈرائیڈ ٹیپ جو ہے وہ زیادہ سے چلے گا نہیں کیونکہ ان کی لائیو ٹائم ہی ایک سے ڈیرڈ سال اتنے ہی ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ آئی پیڈ لے اور اس کی جو سب سے اچھی اور خاص بات مجھے پسند آئی ہے کہ اس کے اندر آپ کو 3.5 ایم ایم کا جیک بھی مل جائے گا جو کہ آج کل جو سارے آئی پیڈ آ رہے ہیں ان کے اندر انہوں نے ختم کر دی ہے ان کے اندر صرف سیل ٹائپ کیبل لگ سکتی ہے جس میں صرف چارجر لگتا ہے یا اسی پورٹ میں آپ اینڈ فری لگا سکتے ہیں یا اینڈ فری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلو ٹوٹوٹھ والے کریں تو جبکہ آئی پیڈ نائن جنریشن میں آپ کو 3.5 ایم ایم کا جیک مل جائے گا آپ ساتھ ہی چارچنگ بھی لگا سکتے ہیں ساتھ ہی سٹڈی بھی کر سکتے ہیں ٹرینٹری لگا کے یا گیم بھی کھیل سکتے ہیں اور بات کی جائے اگر اس کی بیٹری کی تو اس میں باقی آئی پیڈز جتنی بیٹری ہے مطلب ایپ میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ٹین آر تک چلے گی باقی یہ اپنی بیٹری کسی بھی سائٹ پر شو تو نہیں کرتے لیکن لگ بھگ یہ پانچ ہزار سے اکی آن سو ایم ایس تک ہوتی ہے سو گائز جتنے اس کے فیچرز ہیں اس سے کم اس کی پرائیس ہے مطلب فیچرز کے لیے آج سے پرائیس کی کم ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ نہ صرف سٹوڈنٹ پرپس کے لیے بلکہ بہت ہی اچھی ایک گیمنگ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے اندر سارے گیمنگ والے بھی فیچرز موجود ہیں سو دیٹ سیٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اس میں کوئی بائیس آوار یا پیچھے چلتی ہوئی گیم پسند آئی ہے تو میک شور کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی میری ہر لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ گیم انجوائی کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں کا ملتے ہیں ملتے ہیں بلتسم بیلی بارتسم شوڑا، ڈالے ہی میرے سوڑا، ڈالے ہی نے سوڑاً اشتاب روزر تمام کچھ مارکت سوڑا، خایش مارکت سوڑا ٹھیکٹوری